اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس کیسے آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب حریہ سے ہوں گے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا اللہ آپ کا حرفیت اتا فرمائے آپ کی زندگی میں سانیہ پیدا فرمائے اور سانیہ تقسیم کرنے کی تفیق اتا فرمائے آمین آج ہم جس ٹوپک پر بات کریں گے انڈرویڈ فون میں یوز ہونے والے کچھ سافٹ ویر ہیں جن سے ہمیں کام کرنے میں وارنگ ڈائیگرامز کو سمجھنے میں ان کے سیمبلز کو سمجھنے میں آسانی ہو سکے گی اور الیکٹرونک کے مزید چیزوں کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی گوگل پلے کو اپن کیجئے اور سب سے پہلے آپ ادھر لکھیں الیکٹریکل سیمبلز جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے آرڈی یہ سرچ کیا تھا اور انسٹال بھی کر چکا ہوں میں ادھر سے اس کو اپن کرتا ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں الیکٹریکل سیمبلز فار الیکٹرونک کے نام سے ایک اپلیکشن ادھر مجود ہے اسے انسٹال کرنے کے بعد ہم اپن جب کریں گے تو یہ کچھ اس طرح سے انٹرفیس اپن ہو جائے گا اس کے اندر وائرنگ ڈائیگرامز کے اندر جو سیمبلز یوز کیے جاتے ہیں الیکٹرونک میں وہ سب آپ کو سیمبلز کے ساتھ آگے اس کے نیم کے ساتھ مینشن کر رہے ہیں کس کس چیز کا کیا میننگ ہوتا ہے جو کہ آپ کارمین ایسٹڈی یا کار ڈائیگن یا جو بھی ویب سائٹ آپ یوز کرتے ہیں یا آل ڈاٹا یوز کرتے ہیں ان کے اندر آپ کو یہ سب سیمبلز دیکھنے کو ملتے ہیں تو آپ انہیں اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیں تاکہ آپ کو وائرنگ ڈائیگرام پڑھنے کے دوران ان کو سمجھنے میں آسان نہیں ہو سکے آپ دیکھ سکتے ہیں سیمبلز کے آگے جو سیمبلز آتا ہے وہ بھی اس کے اندر مجود ہے بیٹری کے آگے جو آتا ہے وہ بھی اس کے اندر مجود ہے اور جو الیکٹریکل کے ریلیٹڈ جتنے بھی سیمبلز ہیں آپ کو اس کے اندر بہت سانی مل جائیں گے وائرنگ ڈائیگرامز کے اندر شارٹ کٹ کے لیے کمپنیز ان سیمبلز کو یوز کرتی ہیں اور ان کے بارے میں نالیج ہونا ہمیں بہت ضروری ہوتا ہے آپ جب ان چیزوں کو اچھے طریقے سے سمجھیں گے تو وائرنگ ڈائیگرام آپ کو پڑھنے میں مزید آسانی ہو جائے گی اور انشاءاللہ آنے والے کچھ عرصے میں میں مزید وائرنگ ڈائیگرام کے رلیٹڈ آپ کو ویڈیوز بنا کے بتاؤں گا اور گائیڈ کروں گا تاکہ آپ کو وائرنگ ڈائیگرام سمجھنے میں مزید آسانی ہو سکے آپ یہ وائرنگ ڈائیگرام کے سیمبلز کو ڈاؤنلوڈ کر لیں گوگل پلے سے اور اس سے آپ کو مزید سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی اسی طریقے اب دوسری اپلیکشن کی طرف چلتی ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو انٹر فیس اوپن کرنے سے پہلے دکھایا تھا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں لیکٹرو ڈاک کے نام سے ایک اپلیکشن مجود ہے جو کہ آپ کو گوگل پلے سے بہ آسانی مل جائے گی ہم ادھر گوگل پلے اوپن کریں گے اور ادھر لیکٹرو ڈاک کو لکھنے کے بعد جب اوپن کریں گے تو کچھ اس طرح سے انٹر فیس آپ کے سامنے آ جائے گا اس اپلیکشن کا کیا فائدہ ہے یہ آپ کو انسٹال کرنے کے بعد آپ جب اوپن کریں گے تو اس کے اندر آپ کو کافی الیکٹرونک کے رلیٹڈ انفرمیشن وہ پروائیڈ کرے گا جس سے آپ کو الیکٹرونک کو سمجھنے میں مزید آسانی ہو جائے گی اور اسی طریقے آپ سٹیپ بائی سٹیپ جب الیکٹرونک کے اوپر ابور حاصل کر لیں گے تو آپ کو الیکٹرونک رپیئر کرنے میں بھی مہارت آ جائے گی جب آپ الیکٹرونک کے کام کو سمجھنے لگ پڑتے ہیں تو آپ کے لئے کمپیوٹر وغیرہ میڈیولز وغیرہ کو سمجھنا اور رپیئر کرنا قدرح سان ہو جاتا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی سیکنڈ اوپشن پین آؤٹس کے اندر ہمیں جتنے بھی الیکٹرونک کے اندر سرکٹس آتے ہیں ان کی وائرنگ کے بارے میں یہ بتا رہا ہے اور اس کے اندر آپ کو او بی ڈی کنیکٹر کے بارے میں بھی انفرمیشن مل جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر او بی ڈی ٹو لکھے کار کنیکٹر لکھا آ رہا ہے جیسے ہی میں اسے اوپن کرتا ہوں ہمارے سامنے او بی ڈی کی پچھر آ جاتی ہے اور سٹیپ بائی سٹیپ اس کی کون کون سی پینیں کس کام کے لئے یوز کی جاتی ہیں وہ سب ہمیں ڈیٹیل شیئر کر دیتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو اچھے طریقے سے آپ سٹڈی کریں تاکہ آپ کو کام کرنے میں مزید آسانی ہو جائے کوئی بھی گاڑی کے کنیکٹر کے اندر جو سکسٹین نمبر کی پین ہوتی ہے وہ آلویز بیٹری کی پاور ہوتی ہے اور اسی طرح فور نمبر اور فائیو نمبر سب گاڑیوں کی چیسز گراؤنڈ ہوتے ہیں جنہیں نیکٹیو کہا جاتا ہے باقی کین بس اور کین کمیونکیشن کی وائرنگ آگے پیچھے آ سکتی ہیں وہ ہمیں اس مطابق وائرنگ ڈائیگرام میں دیکھ کے اس کے پروٹوگول کے بارے میں نالیج مل جاتا ہے اسی طریقے ہم ادھر سے واپس چلے جاتے ہیں اور آگے ہم دیکھ سکتے ہیں ادھر لکھے ریسورسیز ہم ریسورسیز کو اپن کریں گے تو اس کے اندر ہمیں مزید جو بھی الیکٹرونک کے ریلیٹڈ سیمبلز ہیں وہ بھی مل جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر سرکٹ سیجمیٹک سیمبلز لکھے ایک موجود ہے ہم اسے اوپن کرتے ہیں جیسے ہم اوپن کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں مزید ہمارے سامنے اس کے الیکٹرونک کے سیمبلز آگئے ہیں جو کہ کمپنیز یوز کرتی ہیں شارٹ کٹ کے لیے اور ان سب چیزوں کو سمجھنے کے بعد ہمیں وائرنگ ڈائیگرام پڑھنا باقدرہ آسانی ہو جاتی ہے تو آپ سے گزارش ہے آپ سب بھائی ان چیزوں کے اوپر فوکس کیا کریں آپ دیکھ سکتے ہیں وائرنگ ڈائیگرام کے اندر فیوز کے آگئے جس طرح کے یہ سیمبلز ہیں آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں اس میں اور یہ جس میں لے گیا یہ سیمبل بھی وائرنگ ڈائیگرام میں آپ کو بہت جگہ پر ملیں گے اسی طریقے اور بھی سیمبلز کافی جگہوں پر یوز کیے جاتے ہیں اس لئے آپ اچھے طریقے سے انہیں سمجھیں تاکہ آپ کو وائرنگ ڈائیگرام سمجھنے میں مزید آسانی ہو سکے الیکٹرونک کے کام میں یہ سب شارٹ کٹس ہوتے ہیں جو کہ کمپنیز کسیر تداد میں یوز کرتی ہیں اور ان کے بارے میں نولیج ہمارے پاس ہونا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ ہم اچھے طریقے سے بہتر طریقے سے کام کو کر پائیں اسی طریقے ہم ادھر سے بھی اپس چلے جاتے ہیں اور میں آپ کے آپ کو اور اس کے بارے میں گائیڈ کرتا ہوں آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں ادھر چپ ڈی بی لکھے آئی سی پین آؤٹس کے بارے میں ہمیں بتا رہے ہیں جیسے ہی میں اسے اوپن کرتا ہوں یہ ہم سے اب پارٹ نمبر پوچھ رہے ہیں اگر ہم اس کے اندر کسی بھی آئی سی کا پارٹ نمبر انپوٹ کریں گے تو یہ اس کے بارے میں ہمیں انفرمیشن پروائیڈ کر دے گا فار اگزمپل میں ادھر ٹریپل فائیو آئی سی جو کہ ٹائمر آئی سی ہوتا ہے اس کے بارے میں میں ادھر ٹریپل فائیو لکھ کے سرچ کرتا ہوں ویڈین سم سیکنڈ یہ اس کا ڈاٹا ہمارے ساتھ شیئر کر دے گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں انٹر فیس کے اندر آئی سی کی چپ آگئی ہے آنے والی کچھ ویڈیوز میں میں مزید اس کے اوپر ویڈیو بناوں گا کہ ٹریپل فائیل آئی سی کی اس کام کے لئے یوز کیا جاتا ہے یہ ہماری کارز کی ٹکنالوجی میں بہت کار آمد آئی سی ہے اور بھی کافی الیکٹرونکس میں یہی یوز کیا جاتا ہے یہ بیسیکلی ٹائمر ہوتا ہے جو کہ ہم لوگ یوز کرتے ہیں اسی ذریعے ہم ادھر سے سچ انفرمیشن ہے جو کہ یہ بھی سیمبلز ہیں جو کہ وائرنگ ڈیاگرامز کے اندر آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں آپ ادھر سے ان سب چیزوں کو سٹیپ بائی سٹیپ سٹیڈی کریں تاکہ آپ کو کام کرنے میں مزید آسانی ہو سکے ادھر سے بھی بیک چلے جاتے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر سیون ایٹ لکھ کے آئی سی آرہا ہے جو کہ ہم لوگ اوپن کرتے ہیں اور ہمیں اس کے اندر کافی آئی سیز دیکھنے کو مل رہے ہیں جو کہ پاور کے لئے یوز کیے جاتے ہیں اسے پاور کرنٹ ریگولیٹر بھی کہتے ہیں اس کے اندر آپ کو کافی سارے آئی سیز مل جاتے ہیں سیون ایٹ زیرو تھری سیون ایٹ زیرو فائف سیون ایٹ زیرو سیکس سیون ایٹ زیرو نائن سیون ایٹ زیرو ٹویلو جو کہ مفتلیف آئی سی ہوتے ہیں پاور سورس کے لئے یوز کیے جاتے ہیں آپ اس کے اندر اسی قسم کا بھی کرنٹ انپوٹ کریں یہ آپ کو آؤٹپوٹ میں وہی کرنٹ پروائیڈ کرے گا جو کہ اس کے اوپر منشن کیا جاتا ہے فار اگزیمپل میں سیون ایٹ زیرو فائیو آئی سی لیتا ہوں اگر میں اسے ٹویلو وارٹ پروائیڈ کروں گا تو یہ آؤٹپوٹ میں مجھے فائیو وارٹی دے گا جو کہ کمپیوٹرز وغیرہ اور کافی لیکٹرونک میں بھی کار آمد ہے اسی ذریعے اس کے اندر کافی ساری انفرمیشن آپ کو مل جائے گی جس سے آپ کو کام کرنے میں مزید آسانی ہو جائے گی اب پہلے اپشن میں ہم جاتے ہیں اور میں آپ کو تھوڑا سا اور اس کے بارے میں گائیڈ کرتا ہوں اس کے اندر فار اگزیمپل ہم لیڈی ریسسٹر کالکولیٹر اوپن کر لیتے ہیں میں نے ابھی کسی جگہ کے اوپر لیڈی کو یوز کرنا ہے تو اس کے اندر میں اس کو بہت سانی جان سکتا ہوں کہ ہمیں کتنی کرنٹ کے اوپر کتنی ریسٹرنس لگانی پڑے گی اور کتنے والٹی جو آؤٹپوٹ ہمیں دے گا فار اگزیمپل میں ادھر میرا سورس ہے 24 والٹ میں 24 والٹ یوز کرتا ہوں میری ایلی ڈی کا جو پاور ہے وہ 3 والٹ میں ادھر اس کو سلیکٹ کر لیتا ہوں اور وہ دیکھیں آپ کو ادھر بتا رہا ہے 2.1 کے اوپس کی رسٹرنس ادھر لگے گی فار اگزیمپل ابھی میں ادھر انپوٹ دیتا ہوں میں 12 والٹ کے اوپر اپریٹ کرنا چاہتا ہوں میں کسی گاڑی کے اندر لیڈی کا کچھ سرکٹ بنانا چاہتا ہوں لیڈی لائٹ کا تو میں ادھر 12 والٹ منشن کروں گا اور وہ آپ دیکھ سکتے ہیں 900 اومز کی رسٹرنس ہمیں بتا رہا ہے اور کتنی لیڈیز ہم اس کے اندر لگا سکتے ہیں اس کی کوانٹی بھی ہمیں ادھر دکھا رہا ہے لیڈیز کی سیریز میں ہم ادھر 10 نمبر سلیکٹ کریں گے اور وہ ہمیں دکھا دے گا اتنی لیڈیز کو یوز کرنے کے لیے اتنی رسٹرنس ہمیں چاہیے اس کے اندر آپ کو الگ الگ لیڈیز بھی سب دکھا رہا ہے جس کے اندر آپ سلیکٹ کریں گے تو وہ آپ کو اس کی کرنٹ کے بارے میں بتا دے گا سب لیڈیز کے مطابق اس کی کرنٹ منشن کی جاتی ہے آپ دیکھ بلو اور گرین کی 3.2 والٹیج ہے جو کہ میں یوز کرتا ہوں اگر ٹویل والٹ کے اوپر تو مجھے چار سو چالیس اومز کی رسٹنس لگانی پڑتی ہے اسی طریقے آپ چیزوں کو سمجھیں کوشش کریں محنت کریں تو اللہ پاک آپ کو جلد کامیابی اطاع فرمائے گا یہ جسٹر یہ ایکزٹ ہونے کے بعد تیسرے نمبر پہ جو اپلیکیشن ہمارے لئے یوسفول ہے وہ آٹو کوڈز کے نام سے جو کہ آپ کو گوگل پلے میں بہت سانی مل جائے گی ادھر آپ آٹو کوڈز لکھیں گے ای یو ٹی آٹو کوڈ لکھیں گے تو ادھر اسے ڈونلوڈ کرنے میں جب آپ کسی گاڑی میں سکینر لگا کے ڈی ٹی سی آپ ملتی ہے تو آپ کو اس کے بارے میں پروائیڈ کر دے گا پی زیرو تری فور زیرو لکھتا ہوں یہ ہمیں بتا دے گا یہ کوڈ کس گاڑی کے آپ ادھر سے سلیکٹ کر لیں اگر آپ کو کاری کے بارے میں نالج نہیں تو آپ جنرل میں جا سکتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمیں دکھا رہا ہے کیم شورٹ پوزیشن سینسر سرکٹ مال فنکشن اس طرح کے وہ ہمیں پاسیبل کیسیز بھی بتائے گا اور باقی ڈسکرپشن میں اس ساری کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں تاکہ میں مزید اچھی ویڈیوز بنا سکوں آنے والے کچھ ویڈیوز میں میں بہت ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جن سے آپ کو کام کرنے میں مزید آسانی ہو سکے گی اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات